عن معابیت بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الجاری ان مرز عدتہو الی آخر الحدیث رضاہو تبرانی فی الکبیر حضرت معابی بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رغیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی بیمار پرسی کرو اعادت اور بیمار پرسی کرو بیمار پرسی کے لیے جانا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر وہ دوا کا محتاج ہے حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اس سلسلے میں بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے خیر خبر بھی اس کی لی جائے اور اس کی بیماری پر کوئی ایسا لفظ نہ کہا جائے جس سے اس کا حوصلہ ٹوٹے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم بیمار کی بیمار پرسی کرو تو اس کی زندگی بڑھاؤ زندگی بڑھانے کا معنی یہ ہے کہ آپ کہو ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہو یہ لفظ کہو یہ نہ کہو کہ تم تو بس مر جاؤگے ایسا لفظ نہ بولو جس سے اس کو پریشانی ہو یہ اعادت کے آداب میں سے ہے مختصر اعادت کرو اور فضول بات وہاں بلکل نہ کرو اگر وہ اعادت جس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے آرام کرنا تو اس کو آپ آرام کا موقع دو اعادت کے مستقل آداب ہیں تو اس لیے فرمایا کہ پروسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کرو نمبر دو وَإِن مَا تَشَيَّعْتَهُ اگر وہ مر جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرنے میں ہاتھ بٹاؤ وہ مر گیا اب ظاہر ہے اس کے وراثہ اس وقت غم میں نہ ڈھال ہے ہم آگے بڑھ جائیں آپ آگے بڑھ جائیں بھئی کہاں قبر کا انتظام کرنا ہے جی میں آگے ہوں میں تیار ہوں تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں جنازے کے ساتھ جائیں آپ ان کے غم میں شریک ہوں وَإِن مَا تَشَيَّعْتَهُ کہ اگر وہ مر جائے تو پھر آپ جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین اور کفن کے کاموں میں ساتھ ہاتھ بٹاؤ نمبر تین وَإِن اس تَقْرَزَكَةَ اَقْرَجْتَهُ اگر وہ آپ سے قرض مانگے تو آپ اس کو قرض دو آپ جانتے ہیں کہ حاجت مند ہے اور وہ قرض واپس لٹا بھی دیتا ہے تو آپ اس کو قرض دو یہ اس کا حق ہے لیکن اگر آپ کا تجربہ ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹاتا پیسے آپ کو واپس نہیں دے گا تو پھر آپ کی مرضی آپ نہ دیں اگر وہ حاجت مند ہے تو کچھ مفلی صدقات میں سے اس کے ساتھ مدد کر دیں لیکن زیادہ رقم اگر آپ دیتے ہیں واپسی کی توقع نہیں ہے تو آپ نہ دیں روک سکتے ہیں اور قرض دینے کا سواب صدقہ دینے کے سواب سے بھی زیادہ ہے قرض دینے کا بھی سواب ہے اور یہ اس پروسی کا حق ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو آپ اس کو قرض فراہم کرو نمبر چار وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ اگر وہ کوئی برا کام کریں تو اس پر پردہ ڈالو یہ پروسی کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کریں تو اس کے عیب کو چھپاؤ پردہ ڈالو پردہ دری نہ کرو لوگوں کو نہ بتاؤ پردہ پوشی کرو اس کے عیب پر پردہ ڈالو نہ ڈنڈورا پیٹو محلے میں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا الگ سے اس کو سمجھاؤ پیار سے محبت سے اس کو سمجھاؤ نمبر پانچ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّاتَهُ اور اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے تو خوشی کے موقع پر مبارک بات دو یہ اس کا حق ہے ہم یہ کہیں گے نہیں یہ مجھے خوشی میں مبارک بات دینے نہیں آیا تھا میں کیوں دوں نہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے تو آپ اسے مبارک بات دو یہ اس کا حق ہے اس کے بچے کی کامیابی ہوئی ہے اس کو کوئی مالی کامیابی ہوئی ہے اسے کوئی دنیا کی نعمت ملی ہے کوئی اعزاز ملا ہے واقعاً وہ نعمت ہو اچھی چیز ہو اس پر مبارک بات دو کسی نے کوئی گناہ کیا اور اس نے وہ ظلم اور زیادتی کر کے آگے بڑا تو اب مبارک بات کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَتٌ عَزَّيْتَهُ نمبر چھے اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو تازیت کرو تازیت کا مطلب کیا ہے اس کے غم کو ہلکہ کرنا گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تازیت کے لئے جاؤ ہم کہتے ہیں ہم دعا کے لئے جا رہے ہیں یہ دعا نہیں ہے یہ تازیت ہے یہ تازیت ہے ہم کہتے ہیں ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں فاتحہ نہیں ہے تازیت ہے وہ جو نماز جنازہ ہم نے ادا کی ہے وہ نماز جنازہ دعا ہے میت کے لئے وہ تو دعا ہو گئی اس کے لئے اب یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا اب اس کے جانے کی ویسے جو گھر میں غم آیا ہے یہ جا کے تازیت کرنا ان کی خیر خبر لینا یہ تازیت ہے کہ ان کا غم ہلکہ کرو آپ ان سے کہو کہ بھئی اللہ تبارک اللہ آپ کے میت کی بخشش فرمائے اللہ تبارک اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے اس کے جانے کے بعد ان کی براکات اور خیروں سے اللہ آپ کو محروم نہ فرمائے اور اس کے جانے کے بعد اللہ پاک آپ کو کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلہ نہ کرے یہ الفاظ کہنے ہیں یہ لفظ کہنے ہیں جو دیا وہ بھی اللہ نے دیا جو لے لیا وہ بھی اللہ نے لے لیا اور ہر شئے کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے لہذا اس وقت مقرر کے مطابق آپ کے عزیز کا انتقال ہو گیا لہذا تم صبر کرو اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے یہ کلمات تازیت کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یوں تازیت کرو کی کہہ دے اللہ اس کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائیے تازیت کے کلمات کہو اور نمبر سات ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعْ مِنَائِكَ فَوْقَ مِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ اور فرمایا اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اونچا ایسے نہ کرنا کہ اس کی ہوا تم روک دو کتنا خوبصورت اصول سمجھایا کتنا بہترین معاشرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہم نے دوسری سٹوری بنانی ہے جی تیسری منزل بنانی ہے جی چوتھی منزل بنانی ہے اوپر لے کے جا رہے ہیں کبھی یہ سوچا تک بھی نہیں ہے کہ اس کی ایسے بھرے پروسی کو تکلیف دونا میں کہوں میں تو اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہوں تمہارا کیا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ اللہ والے تھے اور ان کو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنا گھر تھوڑا سا اچھا کر لے ہر سال بارشوں میں ٹپکنے لگتا ہے پانی گرنے لگتا ہے تو فرمایا بھائی یہ بتاؤ میری گھلی میں سب گھر باقی دیکھو نا باقی گھر بھی تو اسی طرح کے کچھے ہیں اگر میں پکا کر لوں گا تو ان کے دنوں پر کیا گزرے گی یہ میرے پڑوسی ہیں یہ میرے پڑوسی ہیں میرے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ ہو آج اگر اللہ نے مجھے پیسہ دے دیا تو میں کہاں رہائیت کروں گا اپنے پڑوسی کی بھائی وہ اس کو تکلیف ہوتی رہے رات کو دو بجے بھی میں گاڑی لے کر آؤں گا تو اتنا شور مچاؤں گا کہ پورے محلے کو جگاؤں گا زور زور سے ہارن بجاؤں گا کہ جناب گھر والے تاکہ برابر والے کو بھی پتا چلے کہ ان صاحب کے پاس تو گاری آئی ہے ایسی گاری کھڑی کروں گا کہ دوسروں کا راستہ بھی بلاک ہو جائے گا دوسروں کا راستہ بھی بند ہو جائے گا میرے عزیزوں یہ کیا چیز ہے یہ پڑوسی یہ نمازی بھی ہے یہ تحجد گزار بھی ہے یہ سب کچھ نیک آمال کرنے والا بھی ہے لیکن پڑوسی کے حق میں کوتہی کرنے والا ہے قیامت کے دن اس سے یہ بات پوچھی جائے گی یہ بات پوچھی جائے گی آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا جبریل علیہ السلام مسلسل میرے پاس پڑوسی کے معاملے میں آتے رہے آتے رہے اور یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میراس میں نہ شریک کر لیا جائے اتنی وسیعتیں کی اتنی وسیعتیں کی اتنی وسیعتیں کی پڑوس 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 کا خیال اس لئے فرمایا کہ اپنی گھر کے دیوار کو انچہ نہ کرو کہ جس سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف ہو اور اس کی ہوا رک جائے نمبر نو وَلَا تُوزِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا اور ارشاد فرمایا اپنی ہانڈی کی خوشبو سے بھی اس کو تکلیف نہ دینا ہاں اگر اس کو ایک چمچہ بھر کے ہانڈی میں سے کچھ دے دیا پھر تو ٹھیک ہے یہ بھی کبھی سوچے ہم نے ہم تو اپنے گھر میں آج آلہ قسم کا کھانا پکائیں گے اور برابر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ جناب آج گھر میں کچھ پکائیں نہیں ہے ہمیں تو پیسہ اللہ نے دیا ہے ہم تو کھائیں گے دکھا دکھا کے کھائیں گے بتا بتا کے کھائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی قابل غور باتیں ہیں کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو کہ اپنے پڑوسی کی ہوا بن نہ ہو جائے اور اپنے گھر میں اگر کوئی مرغوب چیز تم پکاؤ تو اس بات کو نہ بھولو کہ اپنے پڑوسی کا بھی حق ہے اور اپنی ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہیں جانی چاہیے اور اگر گئی تو پھر اپنی ہانڈی میں سے اس کا حصہ رکھو اس کا حصہ رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارے میں اخلاق ہیں کتنے خوبصورت اخلاق ہیں اور بہت سارے علماء نے اس کے زیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر گھر میں کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں پھل ہے فروڈ ہے اس قسم کی چیز لے کر آ رہے ہیں تو آپ دکھا کر نہ لیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے دینے کی تو پھر آپ کھل کے لیں پھر آپ کچھ اس کو بھی دے دیں اور کچھ آپ اپنے گھر میں لیں اور اگر اس کے دینے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کپڑے میں تھیلے میں کسی شیویں لپیٹ کر لیں تاکہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھیں یعنی شریعت نے آپ پر لازم نہیں کر دیا فرض نہیں کر دیا کہ دینے ہی دونے ہے جی دینے ہی دونے ہے ایک کلو لے کے آؤں تب ایک کلو میں میں اپنے بچے کو کھلاؤں گا یا اس کو دوں گا نہیں لازم نہیں ہے یہ ضرور بتایا ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس طرح سے لاؤ کہ اس کے بچے نہ دیکھیں اس کے بچے نہ دیکھیں یہ پیارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کیا یہ نو باتیں اگر ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائیں آئیے میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ ان نو باتوں پر میں عمل کروں گا اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں نمبر ایک اگر کوئی بیمار ہوا تو کیا کرنا ہے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے نمبر دو اگر وہ مر گیا تو جنازے میں شریک ہونا ہے تجہیز تکفین کا انتظام کرنا ہے نمبر تین اگر قرض مانگا تو اس کو قرض دینا ہے نمبر چار اگر اس نے کوئی جرم کر لیا اور اس نے کوئی غلطی کر لی تو اس کی غلطی پر پردہ ڈالنا ہے نمبر پانچ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچی پرسی کو کوئی خیر پہنچی کوئی نعمت ملی تو مبارک بات دینا ہے نمبر چھے اگر مسئیبت آئی تو تازیت کرنی ہے نمبر سات اپنے گھر کی دیوار ایسی نہیں اٹھانی کہ پرسی کی ہوا رک جائے اور نمبر آٹھ اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہیں دینی ہے اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہیں دینی ہے اور نمبر نو اگر کوئی چیز باہر سے لاؤں تو اس میں پروسی کا حق رکھنا ہے اگر نہ دے سکو تو پھر اس کو چھپا کر لاؤں گا عمل کریں گے سارے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے